شمپو میں صرف ایک چیز ملا کر ایک مرتبہ اپنے بالوں پر لگائیں دس دن بعد بال گھٹنا تک لمبے ہو جائیں گے بال کالے گھنے سلکی موٹے مضبوط ہو جائیں گے کہ بالوں کو اتنی تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ کر ڈوکٹر بھی حیران رہ جائیں گے وقت سے پہلے آپ کے بال گری یا سفید ہو گئے تو اس ریمیڈی کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے آپ کے بال کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے اور اگر آپ کے بال ابھی تک سفید نہیں ہوئے گریں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں سلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو بالوں کی رکی گروتھ کو بڑھانے کے لیے جو ریمیڈی میں آج بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی چائے کی پتی چائے کی پتی ایک بیوٹی پروڈک کے نام سے بھی جانی جاتی ہے چائے کی پتی میں کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو بالوں کی رکی گروتھ کو تیز کرتی ہے اور گرنے سے روکتی ہے اور بالوں کو خدرتی طور پر کالا کرتی ہے اور بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتی ہے بالوں کے لیے پاورفل ریمیڈی بنانے کے لیے چائے پتی کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اس کے اندر دو چمچ جو ہیں وہ بر کر چائے پتی کے ہم ڈال لیں گے چائے پتی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو وقت سے پہلے بال سفید یا گرے ہو جاتے ہیں ان کو قدرتی طریقے سے کالا کرتی ہے اور اگر آپ کے بال ابھی تک سفید نہیں ہوئے تو ابھی سے آپ اس کا استعمال شروع کر دیں آپ کے بال ایک بھی ستر سال کی عمر تک کبھی بھی سفید نہیں ہوگا تو تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم اس کو چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو بیس منٹ کا ٹائم جو ہے وہ لازمی دیں تاکہ اس کا ارک جو ہے وہ پانی کے اندر اچھے طریقے سے نکل آئے اور پتی جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ پھول جائے تو باقی پانی اس کے اندر ہم نے کب کیسے استعمال کرنا ہے اس کی بہت ہی پاورفول سی جو ریمیڈی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں پر ایک چھوٹا سا سٹیل کا برتن لے لیں اور یہ جو بیس منٹ ہم نے پتی رکھی تھی پانی کے اندر بھگو کر اس کو اس طرح سے اس برتن کے اندر ڈال دیں ابھی ایک کپ پانی ہم اس کے اندر اور ایڈ کریں گے کل ملا کر ہم اس کے اندر دو کپ پانی ایڈ کریں گے اور ابھی اس کو چولے پر رکھ کر تیز آنچ پر پکائیں گے جب تک اُبال نہیں آ جاتا اور جو دو کپ ہم نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر وہ ایک کپ نہیں رہ جاتا اس کا جو ارک ہوتا ہے آپ کی بالوں کی جڑوں کو جا کر اتنا مضبوط کرتا ہے بالوں کا گھرنا روکتا ہے اور پتی آپ کو پتا ہے چائے پتی کا جو ارک ہوتا ہے وہ بالوں کے لیے نہائیتی مفید ہے اور آسان بھی ہے یہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے تو آج کی ریمیڈی کو آپ فل دیکھیں آپ یقین جانے یہ بہت ہی پاورفل ایفیکٹیو ریمیڈی ہے آپ کے بالوں کے لیے ہم نے ایک کپ پانی رہ گیا ہے جو دو کپ ڈالا تھا اس کو روم ٹمپریچر کے اندر اس طریقے سے ہم اچھے طریقے کے ساتھ تھنڈا کر لیں گے ابھی یہ تھنڈی ہو چکی ہے مطلب اچھے طریقے سے ہاتھ کے ساتھ ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں برطن کو تھنڈا ہو چکا ہے تو ابھی ہم جو ٹی سٹینر ہوتا ہے یا آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہے اس کی ہیلپ سے آپ اس کو چھان لیں یہ جو کالا ارک نکلے نا پتی کا یہ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کو کالا کرے گا کوئی آپ کو میندی لگانے کی کوئی بال ڈائی کرانے کی ہفتے بعد پندرہ دن بعد جنجٹ نہیں رہے گا کرتے ہیں اپنے بالوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیمیکل سے بھراوہ شمپو ڈریکٹین کے اوپر لگاتے ہیں جو جا کر قدرتی جو ہمارے بالوں کے اندر مویسچر ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے بال روکھے سوکھے بے جان بالوں میں خشکی پڑ جاتی ہے اور گنجپن آ جاتا ہے تو آپ کو یہ طریقہ بالکل بیسٹ بتانے جا رہی ہوں بالوں کو اس طریقے سے آپ شمپو کریں گے تو کبھی بھی کسی پرابلم ہم کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پر سنگ سلک شمپو ڈالے آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں جتنا شمپو آپ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی ڈالے تاکہ آپ کے بالوں کی اچھے طریقے کے ساتھ یہ صفائی کر سکے آپ یقین جانے آپ جب اس طریقے سے شمپو کا استعمال کریں گے نا تو تمام کیمیکل جو ہوتا ہے نا شمپو کے اندر سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا شمپو جو ہے نا وہ ہربل شمپو بن جائے گا ابھی یہ چائے پتی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو فریج میں رکھ دیں گے جب ہمیں چائے بنانی ہوگی تو اس کی چائے بنا لیں گے ابھی ہم لے لیں گے ایک لیمون لیمون آپ کے بالوں کی چمک کو بحال کرتا ہے اگر آپ کے سر میں چائے پتی کی وجہ سے خشکی سکری بن جاتی ہے تو یہ اس کو ختم کرے گا اور جڑوں میں جا کر بالوں کا گرنا جو ہے وہ روکے گا اور بالوں کی گندگی اور میل کچیل اچھے طریقے سے صاف کرے گا اور بالوں کو ایک نئی چمک دے گا اور آدھے لیمون کا رس آپ اس کے اندر بلازمی اس طرح سے استعمال کریں یہ دیکھتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جیسے آپ اپنا عام شمپو استعمال کرتے ہیں عام طریقے سے نارمل طریقے سے بالوں کو دھوتے ہیں بالوں کو گھیلہ کریں اور تھوڑا سا یہ جو چائے پتی کے ارب کے اندر ہم نے شمپو تیار کیا ہے جب ڈالیں گے تو آپ یقین جانے آپ کو فوراں سے روکھے سوکھے جو آپ کے بال ہے اس کے اندر چمک بحال ہو جائے گی خوشکی سکری کا خاتمہ ہو جائے گا اور دس دن کے اندر آپ کے بال اتنے لمبے کالے گھنے ہو جائیں گے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا دیکھ کر تو اس طرح سے ہلکے ہلکے سے مساج کریں اور صاف پانی کے ساتھ دولیں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی کیمیکل سے بھرا ہوا شمپو ڈریکٹ اپنے بالوں پر مت لگایا کریں پھر ہم اللہ تعالی سے شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بال خراب ہو گئے گنج پننا گیا تو آپ پہلے ہی اتیاد کریں علاج سے بہتر ہے اتیاد تو اس طرح سے شمپو کو استعمال کریں اس کا کیمیکل کا جو اثر ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے دیکھے ارک کے اندر جو شمپو ہم نے تیار کیا تھا دو چمچ تو ہم نے ابھی استعمال کر لیا باقی جو بچ گیا ہے آپ اس کو پندرہ دن کے لیے محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا کسی بوتل کے اندر اس طرح سے بھر کر فریج کے اندر رکھ لیں جب بھی آپ کو شمپو کرنا ہو تو آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بار بار شمپو بنانے کا جنجٹ بھی نہیں ہوگا اور اپنے بالوں میں کیمیکل والا شمپو ڈریکٹ نہ لگائیں جب بھی استعمال کرنا ہو ایسے بالوں کو ہم نے دو لیا بالوں کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں مرد اوروت یا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں سال کی عمر کے ان کو لازمی اس طرح سے شمپو کروایا کریں کبھی بھی ڈریکٹ شمپو نہ ان کے سر پر لگایا کریں بالوں کی چمک چیک کریں پہلی بار ہی دونے سے کتنے چمک گئیں سلکی سمود ہو گئیں بال تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے بالوں میں اس جیے والا شمپو استعمال کریں اور آج کی ریمیڈی کیسی لگی مجھے کومیٹ کر کے لازمی بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو اس طرح سے شمپو کو استعمال کرنا ہے کبھی بھی کیمیکل والا شمپو ڈریکٹ اپنے بالوں پر نہیں لگانا یہ آسان طریقے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے لاحفظ